آپ دی شہرہ تیام ہو گئی پندرہ سال دی عمر تک سیکروں لوگ آپ دے موتا کے دین ہو گئے آپ دے مریدین ہو گئے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایف آپ دے غلام بن گئے آپ دی بار گاوچ آ کے حاضریاں پیش کر دینے جس وقت بیس سال دی عمر رہی والدے محترم دا بھی سال ہو گیا والدے محترم نے بھی سال تو بعد آپ نے سفر شروع فرمایا سیر و سیاہ دیواستے سفر دیواستے نکلینے بخارہ شریفی چچل لینے اور نجف اشرف سیدنا علی المتدہ شیر خدا کرنا اللہ واجہ کریم دی بار گاوچ حاضر رہے آپ دے روزہ پاک نے جا کے حاضری دی تھی اپنے دادا جان دے گلو جا کے پید پایا اونا گلو پید پا کے پھر مدینہ پاک تشریف لے گئے مدینہ پاک کچھ دیر قیام فرمایا اور پھر بیت المقدس تشریف لے گئے اتھے جا کے کئی دن خادمی کرتے رہے یہاں تک فردند سلیمان دا لکب پایا بڑی شان پائے بڑا مقام پایا کافی ارسا گزار کے پھر واپس مدینہ پاک آگئے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے روزہ پاکتے آ کے حاضری دیتے جدویں آپ نے اتھے آ کے حاضری دیتے لوگ ملے لوگانے کیا تو سید نہیں ہے تیرا سرسلہ نصب حضور دینا ملتا نہیں آپ ارز کر دینے کہ میں سیدہ صحیح و نصبہ کہنے دلیل دیو فرمایا میری دلیلے بے میرے سیدہ ہون دی دلیلے بے میں آقا علیہ السلام دی روزہ پاکتے جا کے آقا علیہ السلام دی خدمت اقدر بے جا کے سلام کرنا ماں میں جا کے انہوں سلام بلانا ماں اگر میں سید ہویا او میں نو جواب دینگے اگر میں سید نہ ہویا میں نو جواب نہیں دینگے سارے تیارے ہو گئنے آپ آقا علیہ السلام دی روزہ پاکتے تشریف لے گئے جس وقت روزہ پاکتے جا کے حاضر رہنے ارز کر دینے السلام علیکم یا والدی اے میرے والدے محترم تیرے دے میرا سلام ہو گئے آقا علیہ السلام دی روزہ پاکتے جو عواضہ ہی کیا وعدہ ہی فرمایا والیکم السلام یا والدی کرتا اینی وسراج کل امتی آنت منی اور اہل بیتی آقا علیہ السلام دی بارگاہ بیچ ایک سوال کیتا ہے کہ سوریا میں تیری آر بھی چوہاں کے نہیں اس مقصد دینا سلام بھلایا اللہ دے حبیب نے اور شانہ دینا نوا دیا فرمایا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اے میری آئی اکھا دی تھنڈکے اور اے میری امت سراج اور فرمایا کہ تُو میرا بیتا ہے فرمایا آنت منی تُو میرے بھی چوہیں اور تُو میرے اہلِ بیدے بھی چوہیں یدعاق علیہ السلام نے ایرشاد فرمایا تمام سادات تمام اشراف مدینہ سب جدلاوے دعاو دیست آبدہ مقام پہلے تو زیادہ ہو گیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ بیچ کچھ جن قیام فرمایا پھر مکہ پاک تشریف لے گئے مکہ پاک جا کے حاج فرمایا اور حاج فرمان تُباد واپس آئے نے اللہ اور اللہ دے رسول دے دین دی تبریغ فرما رہنے